www.thesekoran.com خاجہ خطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لائیا گیا جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت نے وسیعت فرمائی تھی میں وہ وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں وسیعت کیا تھی حضرت نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے نمبر ون زندگی میں تکبیر اولہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو اس کی زندگی میں تحجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شر اور تیسری شر اتنا عبادت گزار کہ اثر کی سنتیں جو غیر مقدا ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں اور چوتھی شر کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو چار خوبیاں جس میں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سوں گیا کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں ہیں لوگ پریشان تھے حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمع سے اٹھا رو رہا تھا آگے بڑھا حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوہ کر دیا آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوہ کر دیا میرا راز آپ نے کھول دیا پھر اس نے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا اگر وقت کا بادشاہ اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اس کی تحجد قضا نہ ہوئی تکبیر اولہ قضا نہ ہوئی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی غیر محرم عورت پر کبھی زندگی میں بری نظر نہ پڑی تو پھر ہم کیا قیامت کے دن بہانے کریں گے کہ اللہ ہم شریعت کی استعباہ کیوں نہ کر سکے آج وقت ہے نیکی تقویٰ کی زندگی کو اختیار کر لیں گناہوں کا بخشوانہ آج بڑا آسان ہے آنکھ سے ایک آنسو گرے گا پورے کے پورے گناہوں کو دھوکے دھیلا جائے گا اس لیے میں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں میں یہ اہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نیکوکاری اور تقویٰ کی زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے ہم جان چھڑائیں گے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں اگر اسی کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گے اور قیامت کے دن اللہ تعالی نے ہمیں چوائیس دے دیا میرے بندے یا تو خود ہی جہنم چلے جاؤ یا ہم تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں تمہارے استاد کو دکھاتے ہیں پیر کو کہیں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے مریدوں کو